تو انڈیا جس طرح انڈیا نے فنش کیا ہے بلکل آخری اوور میں جا کر نائنٹی نائن رنز کو چیز کیا ہے تو آئی تنک کہ یہ تھوڑا سا ڈیلیڈ فنش ہے ان اوے کہ چار اوٹتے تو یہ ذرا اس سے کمفٹیبل ویو میں ہونی چاہیے تھی بہرحال آئی تنک کہ جو پچ ہے وہ اچھا نہیں تھا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے لیے یہ اس قسم کا جو پچ ہے ٹھیک ہے پچ میں چیلنج ہونا چاہیے کبھی کبار ہونا چاہیے لیکن یہ تھوڑا سا کہہ لی جے کہ ذرا مور دن اچیلنج تھا کمفٹ زون سے باہر تھا فاسپورر کا بول سکڑ کر جاتا تھا سپنر کا باؤنس کے ساتھ سپن ہو جاتا تھا تو بیٹسمن نیور ریلی کوڈ سیٹلے جب تک آپ کو پچ پہ کانفیڈنس نہ ہو آپ اچھے شوٹس مارنا یا کہہ لی جے کہ ایک تھرو دلائن ہٹ مارنا یہ شوٹ میکنگ اسی نہیں ایزی نہیں ہوتی جب پچ کے اندر پیس بھی ہو at times at times grip ہو جائے bounce ہو جائے usual سے زیادہ تو بیٹنگ جو ہے وہ کیونکہ it's obviously all about confidence تو confidence نہیں آتا بیٹسمن کو ایسی پچ کے اوپر so i think that was something جس کی وجہ سے دونوں ٹیمز کے بیٹرز نے سٹرگل کیا لیکن نیوزیلینڈ کے تو جو بیٹسمن ہے وہ پہلے چار تو ریورسی پہ مار کے آؤٹ ہوئے ہیں اور نوشی کنتے جی ایک تو بڑی دیر بعد آئے اور دوسری گھل ہے کہ اپچ ٹی ٹوینٹی اللہ تے certainly نہیں سیا گا it was a shocking pitch اور کیونکہ اتنا crowd آیا اور اتنے مطلب ایک ایک میچ تھا ایک سٹی میں پتہ نہیں اگلا میچ اگلی سیریز میں ملتا ہے اتنے گراؤنڈ ہے کہیں اور ملتا ہے جب لوگ اتنا public اتنا interest show کرے تو pitch اچھے ہونے چاہیے اس پہ cricket جو ہے وہ entertaining ہونی چاہیے نہ کہ 99 runs جو ہیں وہ آخری اور تک کڑے ہو کیونکہ اس میں کوئی fast balling اگر آؤٹ کرے نا genuine pace تو اس میں thrill ہوتی ہے لیکن اگر gain فس فس کے آ رہا ہے grip ہو رہا ہے تو وہ دیکھنے والے کے لیے بھی کوئی ایسی thrill نہیں ہوتی اس میں سو بہرحال end میں جو ہے سوریا کمار یادب اور حردک پانڈیا وہ finish کر گئے اور پریٹی مچ ایک چوکا چکا لگنے کی بات تھی آخری دو تین عوروں میں تو وہ ڈیفرنس پڑ جانا تھا پانچے عور پہلے ہی less than run-up ball تھا سو کریڈٹو نیوزیلینڈ کے وہ اس کو آخری عور تک لے گئے اور انڈیا ووڈ اف لائک تو فنش اٹرلی جو کہ وہ نہیں کر سکے لیکن یہ ہے کہ جو پچھ تھا نا یہ ٹی ٹوئنٹی کے مائچ کے لیے نہیں تھا جب آپ کا اتنا public interest ہو اور لوگ آئیں سٹیڈیم کو بھر دیں جس کے اوپر شوٹس لگے رنز ہو ایکسائیٹمنٹ ہو